پر حد کر دی تھی بابا کبیر جی نے جنہوں بابا کبیر جی نے مہاراج نے پچھا مسلمان نے آکھا کہ سنت کرنٹوں بغیر بہیشت نہیں مل دی تو پھر بابا کبیر نے آکھا جے سنت نہ مکتی مل دی پھر عورت کا کیا کی جائے خانگرو گرمت صاحب جی مہاراج تو میری کہن تو مراد یہ ہے کہ تارمک جیون وچھ عورت نے اسلام نے برابری نہیں دیتی بس گل انہی کو کرنی ہے اس تو اگے چلیے ویدک مط نے کی کیتا ہے ویدک مط وچھ گرونانک پاتشاہ جی مہاراج دے گل وچھ برامن جنیوں پان واسطے آیا ہے ست گرون کہن لگا یہ تارمک چن ہے آپ جی نے پانا پہے گا گرونانک پاتشاہ کہن لگے بہت چنگی گل ہے تارمک چن تے پانے چاہی دے نے انہی چون ترمدی پریرنا مل دیئے ساریا نو پانا پہندا ہے برامن کہن لگا ہاں سب نو پانا پہندا ہے گرونانک پاتشاہ کہن لگے میرے تو پہلا پانچ سال میری پہن نان کی سنسار تیائی ہے انہی تیائی تک نہیں تو سا پایا بس اس دی اکھ نیوی ہو گئی ہے آکھیا او چن جنجودہ اینا پویتر ہے اس دے کابل نہیں ہے آج بھی نہیں سراتنمات بچ پاندیاں پہنا نہیں ہے نو نو آکھیا نہیں اے پانی سک دی اس دے کابل گرونانک پاتشاہ جی برامن نو کہن لگے پندجی جیڑی چن وچ اس دی پرش وچ وچ ودکرائے نہیں پانا او نیوی ہے اے اچھے او پھر میں ہی نہیں پانا رہن دیو پاتشاہ رہا سا دیوار دس لوک اچھا رہے ہیں پندو چلے دوستی پندو ہوا دوستی پندو چلے رہا پنجمیے پنمیے پنمنگن بیار میرے پاتشاہ کہن لگے برامن جی رہن دو میں نہیں پانا ستگرو نے بخشش کر دیتی رحمت کر دیتی آکھیا اس جگ میں پرخ ایک ہے ہور سگلی نار سبائی ایک پرماتمہ پرشے باقی کوئی سریر کر کے پرشے پاوے کوئی اس طریقے سب ہو دیا اس طریقے اس جگ میں پرخ ایک ہے ہور سگلی نار سبائی پرشتے ہی کوئی ہے بس اس جگ میں پرخ ایک ہے ہور سگلی نار سبائی آپ جی پرمہ چنگی طرح بقی سب ناریاں پامی استری ہے پامی پرش ایک گل میں کہہ دوں میں کیونکہ سریر جیڑ ہے استری پرشتے ملاب تو آیا ہے اس واسطے اپوزٹ کشش اندی ہے استری دے وچہ ہمیشہ پرشتی کشش ہوئے گی پرشتے وچہ ہمیشہ استری دے کشش ہوئے گی اپنے بے بدھانیاں تھے کیوںکہ استری دے وچہ استری دے وچہ استری دے ام گ تھوڑا ہے پرشتے کشش جاہدے ہیں پرش دے وچہ پرش دے انگ جہاں استری دے تھوڑا ہاتا ہوں دے کشش اپوزٹ کشش ہے ویسے بھی پرش جعان ہے استری پگتی ہے پگتی تو بگیر جعان بھی ہم کہا رہے ہیں تے جعان نہیں تے پگتی کوئی نہیں پھر بھی کچی نہیں شرد ہے کوئی نہیں اس واسطے اس تری وچ شردہ پر دانوں دی سینٹیمنٹس پر دانوں دے پرخ وچ کیول تے کیول ترک پر دانوں دی گروانی اس نے چنگی طرح کھول دی پرخ میں نار نار میں پرخہ بوجو برم گیانی پڑھ لو آپ جی صدگر کہیں دیو برم گیانی یہ ابھی بیچار کرو یہ بھی دیکھو گی ہے پرخ میں نار نار میں پرخہ بوجو برم گیانی تو صدگر جی نے بخشش کیتی رحمت کیتی گروانک پاتشاہ نے ہور بہنتی کردہ آپ جیدیں گو سوامی تلسی داس جی مہاراج جنہ نے رام چرد مانس گرنتھ لکھے آئے رمائن وہ کہنے نے اس تری جاپ تاپ سنجم سارے پتار میں کرمانو اس ترہا سکا دین دی جنہیں سورج دی گرمی پانی پی جن دی انہوں نے میں ستکار نہیں دیتا منی جی انہوں نے نہیں لکھیا ہے بھئی اس تری نو بلکل ست سنگت کرن دا کوئی نام سنن دا کوئی ویڈ پڑن دا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں ویڈان دی اچاریا ویڈان دی گیانتا گیاتا ہو نہیں ہو سکتی میں آپ جنہوں ارز کر رہا ستگر جی دعا کر دینے کرپا کر دینے میں صدہ دی گل کر دا جنہوں گروانک پاتشاہ جنہوں تن چار بار ملاقات ہوئی کہ کچھ جوگی لوگ گروہ رامدہ صاحب دے چارنا مجھ آئے جو گروہ رامدہ صاحب پاتشاہ نے لاما اچاریا ایک گلتیاج نہیں ہو سکے گی آن والے سمیندر پر جوگی جنہوں ستگرو گرو دی کرپا سمیر پربطے بھی ملے نانکمتے بھی ملے جتھے گورکمتا سی پہلا پھر اچال بٹالے بھی ملے تو میں اے بھی ارز کر دیا گا آن والے سمیندر یاد رکھنا سناتن مہتن زندگی نو چار اسیام چونڈیا ہے پہلے پچی سال برم چریہ ہے دوسرے پچی تو پنیا سال گریست آشرم تیسرے پنیا تو پنیتر سال بان پرست تیچھوٹھے پنیتر تو سو سال سنیاز گرمت اس فلسفینو نہیں من دی کی پتہ پنیا دبی ہونا ہے کہ نہیں ہونا کی پتہ پنیا دا ہونا ہے کہ نہیں ہونا کی پتہ ستردہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ست گروہ کہنا نے اس من نو سنیازی بنا تو من نو جوگی بنا رے من ایسو کر سنیازا گروہ دسم پاتشاہ مہارات بس من نو سنیازی بنا تان تیرا راجہ بھی ہوئے کوئی تراز نہیں راج جوگ دا مت ہے گروہ نانک پاتشاہ دا راج جوگ من سنیازی بنانا ہے کارتے سدن سبے کر سمجھو کارکھی ماہ اداسہ سنیازی من نو بنانا سی تر سنیازی پتہ کہنڈے کنوں نے سویم استیتی جیڑا آپ نے ناڑ بیٹھ دا ہے تو پھر میں ایک دینتی کر دینا ہے سویم استیتی جیڑا آپ نے مچھتے تو جانڈے انہوں سنیازی کہنڈے نے پر مارد دی پاتشاہ بچ تو میں نے کہنڈ دینا ہے گروہ دی کرپا نال بندہ استری نال بیہ سکتے کچھ کنٹے استری بندہ نال بیہ سکتے پران نال بیہ سکتے پہن نال بیہ سکتے اکھبار نال بے سارد ہے ٹی وی نال بے سارد ہے اپنے نال تو ایک منٹ بھی بے نہ اوکھا ہے اپنے نال ایک منٹ بھی بہ نہ اوکھا ہے پاتھ کر کے دیگلوں اپنے نال کے دم جر بیندیاں کتے جاندے مان اپنے نال بے نہ سب تو اوکھا ہے دوجہ نال بے نہ بہ نہ بڑا سا اوکھا ہے میں ایسے میں سمجھ رہنا میں حقیقت کہہ دیم ہاں چار کنٹے پانچ کنٹے کارتن بندہ کر سکتا ہے رہنم خورج کو اپنے ، مجھے دیکھ کرتے ہیں ، بس فرمت ، آئی چارے دل تلتیو ، آئی چارے دل تلتیو کہ خورج پی بارائیں ڈیونہی کی ب specification ، حوالی بارائیں دل تلتیو ، تم فتیو ، می Ess مجھے دل تلتیو ، می idol ، کھ کنایک با هو بد Consort 공 ایک بس اے سنیاس ہے جوگی جدو گروہ صاحب نے ملے آکھیا حرانگی دی گھلے جدو تسی سنو پہلا ملے سو گروہ نانک صاحب نے کچھ وکھری گھل کی تی ہے سنسارتی آنکے ان پتھانے گروہ صاحب دے پریتر جیون میں چاکیا اُلٹ گانگ پسچم تریا اُلٹ گانگ پسچم تریا اُلٹی گانگا بگائی ہے اُلٹی گانگا کی بگائی ہے گروہ نانک صاحب نے جوانی دی عمر میں چاکیا اُداسیاں کیتی ہے انہیں اخیر لیے آنکے کھیتی کیتی ہے تو اسے بے خود اسے بچن تریا کوئی گروہ دا جوانی دیگر اُداسیاں کیتی ہے انہیں بار تو بڑے پوچھ کرتار پر آنکے کھیتی کیتی ہے تو لوگ کہنے پنجات و بعد تو اسی سنیاسی بنو بانپرست کرو تو گروہ نانک دی فلسفی بہت 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 ڈنگی ہے اس واسطے ستگرون جو تو میرے جوگی تے جوگی کہنے لگے تُسی سانو پہلا میرے سو تو اڈے فقیرہ والے کپڑے سن اُن گرستیاں والے پانے میں اخیر تیان کے ایک ہی کیتا تُسی میرے پاتشاہ نے تا ہی بخشش کیتا تے جو جب جس ہے بج تُسی پڑھ دے ہو کواری کہنے جگت گردیم کہنے جوگی ہو تُسی گریست چھڑیاں کار چھڑیاں یاد رکھنا پروار نہیں سی چھڑنا پروار دا مو چھڑنا سی مایا نہیں چھڑی جا سکتی شریر بھی مایا ہے مایا دا پرباو چھڑنا ہے میں اجوی دیوان میں سویر بھینتی کیتی سی یاد رکھنا پریس جدو کر دا ہے تو بھی ویچ کولے پاہے میں پریس ویچ تے پریس گرم میں کپڑے پریس کری جاندہ ہے کولا جانے کپڑے تا رکے میں کو پھر کیوں دا ہے کولے پریس دے ویچ پاہے میں تے پریس ویچ کولے گرم نہ ہون تاں ہی کپڑا پریس دے ہوندہ نیری پریس ہوئے ٹھنڈی باری جا کھندا تجھے کولے لگ جانے کپڑے تاں سڑ جاندہ ہے سدگرو کہنے نے تُو ترم دی جگت ورتنی سی اس تنگنال اس سریر دے ویچ تُو ترم وسانا سی تو پھر آپ نے بھی وٹ کرنے سانتے کسی دے بھی کھڑ سر دا سی تو گرو کرپا کرے گرو بخشش کرے گرو رحمت کرے کواری کایا جگت سدگرو کہنے رہنا تے کاروے سی تیریاں اکھاں کواریاں ہو جاندیاں کسی دے روپ دے نہ جان کوارا سی اس بچے نو کہنے جدہ بھیانی ہویا پویتر کواری کایا جگت اکھاں کواریاں ہون کسی دے روپ دے نہ جان کن کوارے ہون کسی دے نندیاں نہ سڑن جیو کواری ہوئے مادہ بولے نہ ہاتھ کوارے ہو جان کسی دے چیز نو ہاتھ نہ لان پیر کوارے ہو جان ماری تھا چل کے نہ جان اے تو جگت وادہ کاروے چیز نیاسی بن جانا سی پھر بار جان دی لوڑنے سی پھر پانا کے جان دی لوڑنے سی بار چھڑ کے جان دی لوڑنے سی ست گرو دیا کرنگے بخشش کرنگے سما ہو گیا ہے اون والے سمیں اندر کچھ اور ویچاروں کر کے پھر گرو دی بخششنال لاؤں دے اس سے دانتنوں لاؤں کے اندے کنوں نے ست گرو نے سوہی راگوچ کیوں ہو چاہ رہی ہیں کچھ ایسے اہم ویچار جو گرو دی بڑیائی نال میرے ہردے وچتوار دیا سیسنال ست گرو پہ جنگے او میں آپ جی دنال سانجے کرن دی نمانی جی کوشش کرانگے جیسا میرے پاتشاہ بخشش کرانگے جو بلانگے تو بولنے سوامی قدرت کمن ہماری پاتشاہ کرپا کرن دیا کرن بہت بہت تنواد آپ گرو کیا پیاریاں سنگتے ہیں دا سب تو سریشت اتم پہلا چند وندنا تا ساتھ گرو گرو گرند صاحب جی مارا آئی دے پہ ویتر چرنا بچ جنہ دی بدعولت جنہ دی ندر اینایت ندر کرم نال آپ جی دے درشن نصیب ہوئے تے گرو دی اے بچن کرم ملے آکھن تیرا نہ ہو بس ایدات مل جائے اے بخشش میری چوڑی وچ پا میں تیری وڈیائی کر سکا آخری سواس بھی تیری وڈیائی وچ نکل جائے آخری سواس تک تیری وڈیائی ہو سکے پنا چکا نکھے ماں واہی گرو جی کا آخری سواس بیگر مسئن کھے ماں نے دی اینایی زیادہ آخری سکے آخری موسیقی